بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں ہستا مسکراتہ رکھیں آج بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جس کے لئے سب سے پہلے آپ سلپ نوٹ لیں گے اور چین بنائیں گے تو چین آپ یہاں پہ سیون کے ملٹیپل میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں تھری میلی میٹر کی کروشے ہوک یوز کر رہی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات 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 کے ملٹیپل میں آپ چین ڈالیں گے ٹھیک ہے جب سات کے ملٹیپل میں ڈال دیں گے پھر اس کے بعد دو چین ایکسٹرہ ڈالیں گے تو ایک چین چھوڑ کے نیکسٹ والی میں ڈال کے آپ ایک سنگل کروشے کریں گے پھر سات چین لیں گے ایک دو تین چار پانچ چین سات سات چین لینے کے بعد ساتی والی چین میں ڈال کے یہاں سے کاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چین سات ساتھ والے چین میں ڈال کے آپ ایک سنگل کروشہ کر دیں گے اگر ساتھ چین لیں گے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ ساتھ چین لیں گے یہاں سے ساتھ والے چین کاؤنٹ کریں گے اور آپ ایک سنگل کروشہ کر دیں گے اسی طریقے سے لاسٹاک ریپیٹ کریں گے آپ ساتھ چین لیں گے ساتھ والے چین میں ڈال کے سنگل کروشہ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیا ہم نے اب کیا کریں گے ایک چین لے کے ٹرن کریں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے سنگل کروشہ کریں گے پھر ساتھ چین لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ساتھ چین لینے کے بعد یہاں پہ چوتھی والی چین میں ڈال کے چوتھی والی لپ میں ڈال کے آپ دو ڈبل کروشہ کریں گے ٹھیک ہے فورت چین میں ڈال کے آپ یہاں پہ دو ڈبل کروشہ کریں گے ایک اور دو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے بڑے ٹکنیک کے ساتھ ایک فلاور بنانا ہے جس کو اس طریقے سے آپ نے بارہ دفع لپیٹنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ اور بارہ بارہ دفع لپیٹنے کے بعد آپ اس کو ایک ایک کر کے نکالیں گے یہاں سے ہک سے اسی دھاگے سے آپ ایک ایک کر کے نکالیں گے ٹھیک ہے سیم ایسے آپ ایک ایک کر کے نکالیں گے یا تو ایک ساتھ کٹھے نکالیں لیکن اگر پریکٹس نہیں ہے تو ایک ایک کر کے آپ نکالیں گے اب ایک چین لے لیں گے اور جو دبل کروشے کیا ہے اس کے ناں ڈال کے ایک سنگل کروشے کر لیں گے پھر اسی طریقے سے آپ پیٹل نیکس پیٹل بنائیں گے بارہ دفع لپیٹنے کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس یارہ اور بارہ بارہ دفع لپیٹنے کے بعد آپ ان سب کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے باری باری سب کو ایک ہی دھاگے میں سے نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا لوس رکھے گا ٹائٹ نہیں رکھے گا ٹھیک ہے نکالنے کے بعد اب یہاں پہ سنگل کروشے کر لیں گے پھر اگین آپ اسی طریقے سے ایک اور پیٹل بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ بارہ دفع لپیٹنے کے بعد یہاں پہ آپ ان سب پیٹلز کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے دھاگے میں سے ایک ایک کر کے آپ نکال لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے اب ایک چین لے کے سنگل کروشے کر لیں گے دیکھیں تین پتیاں میں نے بنا لی ہے آگے کی دو پتیاں آپ خود بنائیں گے ٹھیک ہے چین لے کے سنگل کروشے کریں گے اس جگہ پہ ایک سنگل کروشے کر دیں گے پھر اب دو پتیاں اور بنائیں گے ٹوٹل پانچ پتیاں بنائیں گے ہم یہاں پر سیم یہی چیز ریپیٹ کریں گے اور یہاں پہ پانچ پتیاں دیکھیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں لاسٹ پہ دیکھیں ایک سنگل کروشے کر دیں گے پھر چین لے کے یہاں پہ ایک چین لے کے فائب بیک پہ جاؤ کے آپ یہاں پہ ایک سلپ سٹچ کر دیں گے اس جگہ پہ ڈال کے آپ ایک سلپ سٹچ کر دیں گے بیک پہ پھر دیکھیں ایک دو چین لینے کے بعد آپ یہاں پہ ٹربل کروشیٹ کریں گے فائف ٹربل کروشیٹ کریں گے یہاں پہ ایک ہو گیا پھر دو بالے پیٹیں گے دوسرا ٹربل کروشیٹ پھر دو بالے پیٹیں گے تیسرا چوتھا اور پانچ پہ فائف ٹربل کروشیٹ آپ نے اس طریقے سے کر دینا ہے اب یہی چیز آپ آگے ریپیٹ کریں گے چار چین لینے کے ایک دو تین چار چین لینے کے بعد فاظتھ والی چین میں ڈال کے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے دو ڈبل کروشیٹ کر دیں گے فاظتھ چین میں ڈال کے چوتھے والی لپ میں ڈال کے آپ دو ڈبل کروشیٹ ایک ہی چین میں ڈال کے کر دیں گے ایک اور دو ایسے پھر آپ دیکھیں بارہ دفعہ سیم وہ ہی پیٹن ریپیٹ کریں گے ٹوال ٹائمز اس کو ریپ کریں گے ہک کے اندر دھاگے کو ریپ کریں گے بارہ دفعہ ریپیٹیں گے اب یہاں پہ ایکے کر کے ان سب کو نکال دیں گے اس طریقے سے اسی دھاگے کو آگے کی طرف شفٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے ایک پتی بن جائے گی ہماری چین لینے کے بعد پھر سنگل کروشیٹ کریں گے اور ایسے ہlä ہم پانچ پیٹلس اور بناء لیں گے مطلب ایک پیٹل بنا لینے چار اور بناء لیں گے ٹھیک ہے جو دو ڈبل کروشیأ کیا تھا تو وہاں پہ ایک ڈبل کروشیأ میں دو بار دوسری ڈبل کروشیأ میں دو بار اور ایک فرنٹ پہ بناء لیں گے تو توٹل یہاں پہ پانچ پیٹلے لیں گے دیکھیں ایک چین لیں گے سلپ سٹچ کریں گے آخر میں جب پانچ پیٹل اسijah ہور BL سلپ سٹچ کریں گے پھر اگین چار چین لے کے ہم یہاں پہ ٹربل کروشٹ کریں گے فائف ٹربل کروشٹ کریں گے ایک دو جس طریقے سے یہاں پہ کیا تھا فائف ٹربل کروشٹ ویسے ہی کریں گے یہاں پہ دیکھیں اب اگین چار چین لینے کے بعد چوتھی والی چین میں ڈال کے دو ڈبل کروشٹ کریں گے اور ویسے ہی آپ فلاور بنائیں گے جیسے آپ نے ابھی بنایا ہے دو ڈبل کروشٹ یہاں پہ کریں گے ایک چوتھی والی چین میں ڈال کے ٹھیک ہے اب آپ اس کو بارہ دفعہ ریپیٹیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ اور بارہ بارہ دفعہ اس طریقے سے ہم نے ریپ کیا ہک کے اندر دھاگے کو ریپ کریں گے ٹھیک ہے اور ون پہ ون اس کو نکال دیں گے پھر چین لیں گے اور سنگل کروشٹ کر دیں گے اسی طریقے سے باقی کی پیٹلز کریں گے پانچ پیٹلز ہمارے پاس ہو گئی ہیں ہو جائیں گی یہاں پہ یہ دیکھیں اگین آپ ریپ کریں گے تین بنا لی ہیں تو چوتھی والی آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ٹویلو ٹائمز اس کو ہک کے اندر ریپ کریں گے ہک کے اندر دھاگے کو اور یہاں سے ایک ایک کر کے نکال لیں گے پھر چین لینے کے بار سنگل کروشٹ کر دیں گے یہاں پہ سنگل کروشٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں پانچ پتیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں لارچ پہ بھی ایک سنگل کروشٹ کر دیں گے اور ایک چین لینے کے بعد سلپ سٹچ کر دیں گے بیک سائٹ پہ پھر چار چین لینے کے بعد دو بالے پیٹنے کے بعد آپ ٹربل کروشٹ کریں گے پانچ ٹربل کروشٹ کریں گے ایک اسی طریقے سے چار ٹربل کروشٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی لکھ بنتے جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ جو فلاور بنائے ہیں یہ اب آگے یہاں پہ اس چکہ پہ بنائیں گے چار چین لینے کے بعد دو ڈبل کروشٹ کریں گے اور یہ چین لینے کے بعد دو ڈبل کروشٹ کر دیں گے پھر ایک چین لینے کے بعد ٹرن کریں گے اس طریقے سے آپ کی لکھ بنت رہی ہے بہت پیارا ہے گرلز کی ٹوپ میں لیڈی سویٹر میں اپلائی کریں یہ ڈیزائن بہت پیارا لگے گا اب ایک چین لینے کے بعد ٹرن کریں گے اور سنگل کروشٹ کریں گے یہاں پر پھر آپ ساتھ چین لینے کے ساتھ چین لینے کے بعد یہاں پہ ڈال کے ایک سنگل کروشٹ کریں گے اندھر سنگل کروشٹ کریں گے پھر ساتھ چین لینے کے بعد دیکھیں یہ دو روز کا پیٹن ہے ہمارے پاس رو ون اور رو ٹو یہ دو روز ہے یہ ہی آپ کو ریپیٹ کرنی ہے سٹارٹنگ میں جسے ساتھ چین لینے کے بعد سنگل کروشٹ کیا تھا ویسے یہ اب رو ون ہم ریپیٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو روز کا پیٹن ہے ایک رو میں ہم ساتھ چین لینے کے سنگل کروشٹ کریں گے اور سیکنڈ رو میں ہم فلاور بنائیں گے لیکن فلاور کی تطیب ہم ہر رو میں ڈیفرنٹ کریں گے یعنی آپ ڈائیگنلز میں فلاور بنائیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ساتھ چین لینے کے بعد سنگل کروشٹ کر دیں گے پھر ایک چین لینے کے بعد سنگل کروشٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ یہاں پہ ساتھ چین لینے کے بعد آپ پانچ ٹربل کروشٹ کریں گے اس کیاپ میں اندر ڈال کے آپ سب سے پہلے آپ پانچ ٹربل کروشٹ کریں گے دوسرا ٹربل کروشٹ پھر دو بالے پیٹیں گے تیسرا ٹربل کروشٹ چوتھا اور یہ پانچ پہ پانچ پہ ٹربل کروشٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر اب یہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں چار چین لینے کے بعد Z4 چین لینے کے اور D2 ٹربل کروشٹ کھر دیں گے ایک دو تین چار چین لینے کے بعد چوتھی والے لوب میں ڈال کے ایک دو کھر چاٹھ جاتے والے لوب میں ڈال کے آپ دو ڈبل کروشٹ کھر دیں گے ایک ساتھ دو ڈبل کروشٹ کر دیں گے ایک اور یہ 2 پھر آپ بارہ رفعہ اس کو لپیٹیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ بارہ رفعہ ریپ کرنے کے بعد ایک ایک کر کے اس کو یہاں سے نکال دیں گے اور یہ ہی جیسے ہم نے پہلے فلاورز بنایا تھے ویسے ہی آپ فلاورز ریپیٹ کرتے جائیں گے آگے بھی آپ ایسے ہی ہے یعنی یہ سپورا فلاورز جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا ایسے ہی بنائیں گے 5 پیٹلز اس کی بنائیں گے ایک پیٹل آپ کے سامنے بنا رہی ہوں باقی کی چار پیٹلز بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اب یہ چین لینے کے بعد سنگل کروشٹ کریں گے جو دو ڈبل کروشٹ کیا ہیں وہاں پہ سنگل کروشٹ کریں گے ایک ڈبل کروشٹ کے اوپر اب یہاں پہ اگین سیکنڈ پیٹل بنے گی بارہ دفعہ لے پیٹیں گے ڈبل ٹائمز ہم ریپ کریں گے اس کو اور ون بھائی ون ہم اس کو کر کے نکال دیں گے ہوک کے اندر سے ٹھیک ہے کروشٹ کے اندر سے آپ کسی بھی نمبر کا کروشٹ یوز کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ کی اون کی موٹائی اور پتلہ جتنا ہوتا اس پر اس پر ڈبل کرتا ہے کہ آپ اگر موٹی بول ہے تو آپ موٹا ہوتا یوز کریں گے اگر پتلی بول ہے تو پتلہ بول یوز کریں گے اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ پانچ پتیاں بند گئی ہیں لاس پہ دیکھیں سنگل کروشٹ کرنے کے بعد سلپ سٹچ لیں گے ایک چین لے گی یہاں پہ بیک پہ سلپ سٹچ لیں گے اور پھر صرف چین لینے کے بعد فائف ٹربل کروشٹ کر دیں گے ایک دو تین چاہ چین لینے کے بعد دو بہ لے پیٹیں گے اور نیکس جو سات چین کا گیب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فائف ٹربل کروشٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سیم ایز ایز جیسے ہم نے یہاں پہ یہ چیز کی تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ڈائیگنوز میں ہمارے فلاورز بنتے جائیں گے اب یہ اگلا فلاورز ہمارا اس جگہ پہ بنے گا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے کرنے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ